اسلام علیکم میں ہولی اور اسی ماسٹر میں خوشحام دید آج ہم آج رہے گئے نئی وڈیو کے ساتھ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں فلور سوچ کے اوپر ایک دوست نے کومنٹ کیا تھا کہ پانی کا ٹینک جو ہے وہ آور فلو ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ جب پانی والا پمپ جو ہوتا ہے وہ موٹر جب چلتی رہتی ہے ریگولر تو آپ کو پتا نہیں چلتا بعض اوقات تو آپ کا پانی والا جو ٹینک ہے جو اوپر ٹینکی رکھی ہوتی ہوتی پانی کی وہ آور فلو ہوتی رہتی ہے تو بعض اوقات تو جلدی پتا چل جاتا ہے لیکن بعض اوقات جو ہے وہ کافی زیادہ آور فلو ہو جاتا ہے اتنا کہ جو ہے وہ بعض اوقات ایسا سٹم بھی ہوتا ہے کہ باہر وقت گلی والے لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے پانی والا جو ہے ٹینک وہ آور ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ انڈسٹری لائن کے اندر کنٹرول کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ انڈسٹری لائن میں ایسی سپیس ہوتی ہے سپیسیفک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ جو ہے زیادہ پانی ویسٹ نہیں کر سکتے تو پراپر جو ہے وہ آپ کو ایک لیمٹ کے اندر جو ہے وہ اپنے ویڈر ٹینک کو رکھنا ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا چیز استعمال ہوتی ہے تو اس کے لئے یہ فلوٹ سوچ استعمال ہوتا ہے یہ فلوٹ سوچ کیا ہوتا ہے تو بیسکلی یہ ہمارے پانی کا لیول جو ہے اس کو تیع کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کتنا رکھنا ہے آپ اس کو مینرلی اڈیجرسٹ کر سکتے ہیں یہ کس طرح کام کرتا ہے اس کی ورکنگ کیا ہے اس کی کیسے لگائے جاتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کرنے والے دن ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پر آپ سے ریکیسٹ ہے ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ مزید ایسی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو کو جو ہے لاسٹ تک واج کیجئے گا تاکہ مزید ایسی جو ہے ویڈیو آپ تک جو ہے وہ پہنچتی رہے ہیں اور انفرمیشن آپ کو ملتی رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو لگانے کا طریقہ بتاتے ہیں تو اس کو ہم کر لیتے ہیں اوپن تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے فلورٹ سویچ تو سب سے پہلے ہم اس کا مینویل سٹیڈی کرتے ہیں پھر آپ کو اس کا پی بیو کرواتے ہیں اور اس کے بعد لگانے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے فلورٹ سویچ تو یہاں پہ طریقہ گار اس کا سارا جو ہے مینشن کیا گیا ہے میں آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے جو ہے وہ سمجھاؤں گا اس پہ لیکن اس پہ میں ہلکہ صاحب کو بتا دوں کہ اس کے جو ہیں وہ تین وائر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اس کا مین وائر اور ایک ہوتا ہے کامن ٹھیک ہے اور ایک کو یعنی کہ ایک کو ان سی بھی کہتے ہیں نارمولی اوپن اور ایک کو کہتے ہیں نارمولی کلوز ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آن ہے اور یہ بھی آن ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بلو ہے یہاں پہ براؤن ہے تو یہ دو کنڈیشن میں ایک دفعہ ایک آن ہوتا ہے اور دوسری دفعہ دوسرا آف ہوتا ہے اور ایک دفعہ دوسرا آف ہوتا ہے اور ایک آن ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے یہ بلیک وائر اس میں کامن ہے اگر فلوٹ وال جو ہے اوپر کی طرف کریں گے اگر آپ نے کنیکشن دو تاروں کے کی ہیں براؤن اور بلیک ٹھیک ہے تو براؤن اور بلیک جب آپ اس کو اوپر کی طرف کریں گے تب جو ہے وہ کرنٹ اس کے اندر سے پاس کرے گا ٹھیک ہے جو آپ نے یعنی کہ موٹر کی دو تاریں ہوتی ہیں کسی بھی پامپ کے اندر تری فیز کے لگاتے ہیں تو اس کے لئے سٹارٹر لگانا پڑتا ہے وہ ایک الگ جو ہے طریقہ ہے وہ ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن جو ہے آپ سنگل جو ہے سنگل فیز کے ہوتے ہیں گھروں میں استعمال ہوتے ہیں تو ان پر کس طرح جو ہے اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کی دو تاریں استعمال کرنی ہیں ٹھیک ہے اس میں یا تو آپ کر سکتے ہیں براؤن اور بلیک یا پھر بلو اور بلیک ٹھیک ہے تو اس طرح یہ جو پانی کے اندر فلوٹ کرتا رہتا ہے آپ ڈاؤن ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے سارا بتایا ہوا ہے یہ پانی کا ٹینک ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ اس کو ڈال کے موٹر کا جو موٹر کے ساتھ اس کے کنیکشن جو ہے وہ سیریز میں کر دینے ہیں یعنی کہ فیز کو یا نیوٹل کو اس کے اندر سے کنٹرول کرنا ہے جب یہ فلوٹ یعنی کہ ڈاؤن ہوگا تو اس کا نیچے کی طرف آنے جو نیچے کی طرف آتا ہے تو اس کے کنیکشن آگے سے میچ ہو جاتے ہیں اور یہ اس کے اندر سے کرنٹ جو ہے وہ پاس ہو کے جاتا ہے لیکن اس میں اکثر وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی کے اندر بجلی کو غیرہ خدشہ ہوگا تو ایسا کچھ چکر نہیں ہے بجلی کیا جو ہے وہ مکمل یہ سیلڈ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کہیں سے بھی پانی نہیں جا سکتا یہ پراپرلی چل سکے اور جب یہ فلوٹ کرنے لگتا ہے اوپر کی طرف تیرنے لگتا ہے پانی بھر جاتا ہے اس کے اندر تب یہ جو ہے وہ کرنٹ پاس نہیں کرتا اور آپ کی ٹنکی جو ہے وہ لیمٹ کے اندر ہی بند ہو جاتی ہے یعنی کہ آور فلو نہیں ہوتا تو یہ انہوں نے اس کے اوپر جو سارا مینشن کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ یہاں بھی انہوں نے جو اس کا یہ بھلا ویڈ سیل ہے یہ انہوں نے ہاف میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر یہ فلوٹ سیل اوپر جائے گا تو آپ کا کنیکشن بند ہو جائے گا الیکٹرکل سپلائی اس کے اندر سے پاس نہیں ہوگی اگر فلوٹ سیل جو ہے نیچے کی طرف آئے گا تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو پریکٹیکل اس چیز کو جان لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے فلوٹ سویچ ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح ڈیزائن ہوتا ہے یہ پانی کے اندر جو ہے وہ فلوٹ کرتا رہتا ہے تو ابھی ہم اس کا تار جو ہے وہی طرح سے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ویڈ سیل جو ہوتا ہے یہ اپنے اس وائر کے اوپر جو ہے وہ چڑھانا ہوتا ہے جہاں تک آپ کو ریکوائیڈ ہوتا ہے جیسے اس کو لگاتے ہیں ابھی میں آپ کو لگا کے بھی اس کا پراپر جو ہے وہ طریقہ آپ کو بتاتا ہوں تو اس کا جو ہے یہ سٹپ لگی ہوئی تھی ہم نے اس کو تار لی ہے تو اس کے اندر سے ہم نے وائرز کو گزارنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس کی تاریں جو ہے وہ اس کے اندر سے گزاریں گے تو اس طرح سے آپ نے یہ ویڈ سیل کم سے کم آپ کا اگر ٹینک چھوٹا ہے تو اس میں آپ اس ویڈ سیل اور اس پروٹ سوچ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ڈیٹ فٹ کا رکھ سکتے ہیں اگر ٹینک بڑا ہے تو اس کا لیمٹس جو ہے وہ برنے کی اوپر تک ہے تو اس کا ویڈ سیل کا جو ہے وہ مطلب فاصلہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو اکثر جو ہے چھوٹے ٹینک ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہے ایک سو بیس لیٹر کے ڈیڑھ سو لیٹر کے تو اس میں تقریباً آپ اس کا جو میکسیمم فاصلہ ہے وہ ڈیڑھ فٹ سے دو فٹ کے درمیان رکھ سکتے ہیں یعنی کہ اتنا آپ نے فاصلہ رکھنا ہے کہ اگر یہ ویڈ سیل آپ کا نیچے کی طرف یعنی کہ تو یہ جب اوپر کی طرف فلوڈ کرے تب آپ کا جو پانی کے ایکسٹ لائن ہے آوٹ لیٹ ہے اس کے نیچے ہی رہے تقریباً تین انچ چار انچ نیچے رہے تو اس جگہ پہ آپ نے اس کو لگانا ہے تو جب یہ اس طرح نیچے کی طرف ہوگا تب یہ سپلائی پاس کرے گا جب اس طرح اوپر کی طرف ہوگا تو یہ سپلائی پاس نہیں کرے گا یہ پانی کے ٹینک کے اندر ہمیشہ فلوڈ کرتا رہتا ہے تو ابھی ہم اس کے کنیکشن جان لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں چیک کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا اگر میٹر کو کرنا ہے کنٹینوٹی پہ سیچ تو ہم اس کو کنٹینوٹی پہ سیچ کر لیتے ہیں تو کنٹینوٹی پہ سیچ ہو چکا ہے ہمارا میٹر تو ابھی ہم اس کے کنیکشن چیک کرتے ہیں کہ کس طرح اس کے کنیکشن کے جاتے ہیں تو اسے بہلے آپ نے میٹر کو چیک کر لینا ہے کہ ہمارے کنٹینوٹی جو ہے تو یہ اس کے ہیں تین وائرز آپ جیک سکتے ہیں کہ تین وائرز کے اندر وہ ایک سیٹ سے اپنے سپلائی دینی ہے اور دوسری سائیڈ سے آپ نے سپلائی کی آوٹ پوٹ لینی ہے یعنی کہ اگر آپ سنگل فیز ہے وارٹر پم تو اس کو آپ نے ایک وائر جو ہے وہ ڈریکٹ بجلی سے لگا کے ڈریکٹ آپ کو اس کو جو ہے سپلائی دینی ہے اور دوسری وائر جو ہے وہ آپ نے ایک طرف سے بجلی میں لگا کے یعنی کہ بورڈ کے اندر لگا کے ساکٹ کے تو دوسرا سی رہا آپ نے یہاں پہ اٹیچ کرنا ہے اور یہاں سے سپلائی جو ہے وہ آوٹ ہوگی جب آپ کا جو ہے وہ فلوٹ سوچ نیچے کی طرف ہوگا جب آپ کو بتائے گا کہ آپ کا وارٹ لیور لو ہے تو یہ خود ہی آپریٹ ہو جائے گا تو اس کو آپ جو ہے اس کے بیچے بریکر لگا کے اس کو اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر جب آپ چلاتے ہیں تو آپ کا پانی جو کبھی بھی آور فلو نہیں ہوگا تو اس کو جو ہے وہ اس طرح جب نیچے کی طرف ہوتا ہے تو یہ پانی آپ کا لو لیول کی طرف ہوتا ہے اور جب اس طرح اوپر کی طرف جاتا ہے تب آپ کا پانی جو ہے فل ہوتا ہے تو جب یہ نیچے کی طرف ہوتا ہے تو اب یہ سپلائی پاس کرتا ہے ایک وائر سے لیتا ہے اور دوسری وائر سے نکالتا ہے تو جب آپ کا ٹینک جو ہے وہ فل ہو جاتا ہے تو ایسا سے فلوٹسو جو اوپر کی طرف تینے لگتا ہے تو یہ سپلائی اس میں سے کٹ آف کر دیتا اور سپلائی نہیں نکالتا ٹھیک ہے تو ابھی ہم جو ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں تو اس میں سے دو سپلائی اس وائرز کے اندر دو میں سپلائی ہوگی یعنی کہ ایک طرف سے آ رہی ہوگی تو ابھی ہم اس کو اوپر کی طرف کھڑا کر دیتا ہے یہاں پہ آپ کا پاپ جو ہے وہ چلنا چاہیے یعنی کہ اس کے اندر سے سپلائی جو ہے وہ پاس ہونی چاہیے تو ابھی ہم اس کو جو ہے وہ سٹل کر لیتے ہیں یہاں پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم نے اس کے دو پراپس پہ وائرز کو ٹیچ کرنا ہے تو یہاں پہ کنٹینیوٹی نہیں ہے یہاں پہ بھی نہیں ہے تو اب یہ دو بچی ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب دو کے درمیان جو ہے وہ کنٹینیوٹی ہے تو یہاں پہ ہمارا سپلائی پاس ہو رہی ہے یعنی کہ ہمارا پانپ چال رہا ہے تو فرز کریں یعنی کہ سلولی ہمارا جو ہے وہ پانپ وارٹ ٹینک جو بھرنا شروع ہوگا اور یہ فلوٹس ہو جو اوپر کی طرف تیانا شروع ہوگا تو جب یہ اوپر کی طرف جائے گا ایسے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے سپلائی پاس ہونا بند ہوگی تو اسی طرح جب پانی کا لیول لو ہوگا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی طرف آتے ہی یہ کنٹینیوٹی پاس کرنے لگ جائے گا اور ہمارا جو ہے وہ پامپ آپریٹ ہو جائے گا چال جائے گا تو اسی طرح یہ اوپر کی طرف جائے گا تو بند اور نیچے کی طرف جائے گا تو آپ کا water level جو ہے وہ پورا کر کے جب آپ کا float سوچے اوپر تینے لگے گا یعنی کہ اس طرح کرے گا تو آپ نے جو ہے وہ exit point جو ہے جہاں سے آپ کا پانی waste ہوتا ہے اسے یہ تقریباً 3 inch نیچے رکھنا ہے تاکہ یہ اوپر جو ہے وہ float بھی کرے تو وہ limit جو ہے وہ cross نہ کرے آپ کا پانی تو جب بھی آپ کا water level low ہوگا تو اسے چلا دے گا جب آپ ہوگا تو اسے automatically بند کر دے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ water tank جو ہے وہ کبھی بھی over flow نہیں کرے گا تو آپ کی جو ہے وہ build کی بھی safety ہے تاکہ آپ کی motor جو ہے proper time میں چلے water pump جو ہے proper time میں چلے اور آپ کا tank full کرنے کے بعد automatically بند ہو جائے اور آپ کو بار بار on off کرنے کی زیمت بھی نہ کرنی پڑے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اگر آپ کو question ہوتے ہیں تو وہ comment box میں کیا کریں ہم اس پر ویڈیو ضرور بنائیں گے تو ملتے ہیں next ویڈیو میں چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا like کیجئے گا اور share کریے گا تاکہ مزید دوستوں تک information پہنچ سکے ملتے ہیں next ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ